جناب زاکرہلِ بیت زلکرنین حیدر صاحب اور ان کے بعد جناب زاکرہلِ بیت سید کمر رضا نکوی صاحب آپ گجرات جو ہیں انشاءاللہ وہ حطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ولیے کل حجت بن الحسن علیہ الصلاة والسلام صلواتکا لہوالا آبائے ہی فی حد حصات وفی کل سامن ساتلیل ونہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا حتا تسکنہو اردکاتا وطمتیہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اجازت ہے جی ذکر پاک داغاز کریے پریشان نہیں ہونا جڑے ٹرگے نہیں وہ واپس آجنگے بابا جی میں جڑے ٹرگے نہیں نہ واپس انشاءاللہ آنے کو لنگر کرنگے ہے کوئی ساکڑنگے ہے بشری تقاضہ بندہ تھا کہ جائندہ ہے جتنے تفسیح حاضر ہو چنے ہو یہ مولا دے تو میں جناب واسطے پڑھ رہے ہیں توجہ ہے ساہبان دیجی آخری احمد دے رہے ہیں پردے والے وارث دے جل ظہور دی خاطر اور نہ دے استقبال دی خاطر جتنے جتنی تیاری کر کے بیٹھو ایک تیاری ولی صلوات ملائکہ دے حوالے سارے حباب کرو اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد محمد محمد ماشاء اللہ اللہ حمد محمد اللہ حمد محمد اللہ حلالی العظیم بسم اللہ حرہم رحیم صلوات آواز سوڑی بتا دے ایک کو کم کرتے اللہ اللہ ہم دلاللہ اللہ 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 والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین سلوات لهم اصلحا تو سلام علاق من کا اونا نبی نوان ادم بن علماء وطین سلوات اصلحا سلام علاق وسیعہی ووزیرہی ووارس علم ہی علم الولین واللاخرین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلوات مولا 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 ضرور فرماوان دعا ماندی قبولیت دی جائے مجلس حسین علیہ السلام بزرگو میت آدھا رانا جیڑی دعا کعب قبول نہیں ہوں دی حسین دی مجلس اچھ قبول ہو جانتی یہ بڑی قبولیت دی جگہ ہے یہ بڑی مہر علی جگہ ہے تو بدنصیبی ہو بندہ جیڑا ایڈی ویڈی بار گئے چاہ کے جھولی چھنڈ کی ٹر جاوے جنہ حسین کلومنگن دا والی ناوے تو آمین دی تحمد ضرور فرماوانا اور آمین دے بارے امیر المومنین دا فرماوانے بادشاہ فرمارے نے تم کسی دوسرے کے لیے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی سبحان اللہ بہت شکریہ صاحبان تو آمین دی تحمد ضرور فرماوانا مولا جتنے بیمار نے شفاہ آتا فرماوان جتنے تنگ دست نے مولا دست دراز فرماوان بانیاں نے مجلس دی مولا توفیقات اچھ اضافہ فرماوان امام حسین باد سے ننال کتران بھرامان دے عباد اور شاد رکھن مولا انہ دے مرہمین دے درجات بلند فرماوان مولا جڑا جڑا مومن جتے جتے جڑی جڑی پریشانی چمتلا ہے تمام مومنینیاں تمام پریشانیاں دور فرما اپنی عزت دست کا مولا جڑے بے گناہ کہدنے انہوں رہائی اتا فرماوان دلان دراز جاننا مولا جڑیاں دعا من لبا تک نہیں آسکیاں بھی قبول اور منظور فرماوان ایک سلوات ایسی پڑو جو دعا ما تے نجف تے شہدے دست خط ہو جامر جی سارے پڑو اللہ آہما محول خوبصورت بن گیا ہے سب تو پہلے گزارش اتنی کہ ذکر مجمع دا محتاج ہے کوئی نہیں مجمع کوئی نن پھر بھی حسین دا ذکر ہوندا کائنات دی کوئی شہک ہوئی نہیں پھر بھی حسین حسین ہوندا اپنے اپنے تھوڑا نہیں سمجھنا توجہ میرے پاس سے رکھنا تو میں پہلی سطر فضائل دی جناب دے حوالے کر لگا جناب ما سن دی بارگئے چیک بندہ حاضر ہویا توجہ رکھنا جی بات شروع ہو گئی اس سجا حتمتھے تے رکھے سجا حتمتھے تے رکھے اس اللہ دے سلام نو سلام کیتا سلام کرن تو بات ایسا کے سرکار میرا ایک سوال ہے مولا اے رشاد فرماؤ عزت کیا ہے عزت کیا ہے مولا تیڑا جواب دیتا ہے اے جواب نال لے جانا جت ہے یاد آوے نو کر دے حکش دعا کرنا تیرے چوتھے مولا مسکرہ کے فرمایا عزت ہمارے در کی کنیز ہے اور جو خلوص نیت سے ہمارے در پر آ جاتا ہے ہم یہ کنیز اس کے حوالے کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ملکے بولو ہی دری جو ہمارے در پر آ جاتا ہے ہم یہ کنیز اس کے حوالے کر دیتے ہیں عزت داروں نہیں ہوں دا جدہ رکبہ چوکھا ہوئے بزرگو عزت داروں نہیں ہوں دا جدہ گڑی وڈی ہوئے جدہ گھر وڈا ہوئے جدہ کل پیسے چوکھے ہوئے جساں عزت دار کون ہے اللہ قرآن نے فرمایا وَتُوِزَّ وَمَنْتَشَاءِ وَتُوْزِلُّ وَمَنْتَشَاءِ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہے زلت دیتا ہے مجمع وے کے پڑھنے اللہ میں ذاکر نہیں ایک بندہ وصول کر لے گا میرا سجدہ مکمل ہو جائے گا اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہے زلت دیتا ہے ماسون دی بارگاچ ایک بندہ ہے اور ساکر سرکار تُس ہی قرآن دے وارس ہو اللہ قرآن فرمایا اللہ جسے چاہے عزت دے اللہ جسے چاہے زلت دے مولا اسی تے عزت دار اسنو سمجھ دیا جدہ کل پیسے چوکھے ہو اور تُس ہی فرماؤ ارسل اچھ عزت کیا ہے اور زلت کیا ہے مولا مسکرہ کے فرمایا قسمِ اس عزت دی جسے قبضہِ قدرتِ چمہ جعفرِ صادق دی جانے اللہ جسنو عزت دینی ہوئے ساڑے دروازے تے جھکا دیندہ ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ساتھ دیکھئے ملکے اللہ اکبر جیو یا رسول اللہ جیو حیدری سبحان اللہ بڑی مربانی صاحبان اللہ تو ان سلام مت رکھے اللہ جیسنو عزت دینی ہوئے ساڑے دروازے تے جھکا دیندہ ہے تے اللہ جیسنو زلیل کرنا ہوئے اور کچھ نہیں ساڑے دروازے تن دور کر دے زلت ہے یہ نا دے دار تو دوری ہے چھے یاد رکھنا صاحبان بڑے بڑے کریم ان مدینہ آلے اے چودہ اللہ دے نور دا مظہریں اے چودہ اللہ دیاں صفات دا مظہریں جیڑا بندہ نہیں سمجھیا صفات دا مظہرون دا کیا مطلب ہے اے نا چودہ دی مرضی دی گل لے اے چودہ اگر چامن تے مشرق نو مغرب کر سک دین تُسے بولے ہی نہیں صاحبان میں کہے اگر چامن مشرق نو مغرب کر سک دین اے اگر چامن مغرب نو مشرق کر سک دین شمال نو جنوب کر سک دین جنوب نو شمال کر سک دین بندہ حاضر بیٹھایا چپ کر گیا شلشیہ نو ہوئے ستر ازادار وستے آکھ ریاں گل ہے اے نا دی مرضی دی بات ہے اے نا دے ارادے دی اے چودہ اگر چامن تے مرد نو عورت کر سک دین سبحان اللہ جی ہوئے حضر سلامت رہاں بہت شکریہ اے اگر چامن مرد نو عورت کر سک دین اے چودہ اگر چامن تے عالم نو جاہل کر سک دین اے چودہ اگر چامن تے جاہل نو عالم کر سک دین جناب سحط نو سلام اے بلند نو ستر تے اے میری مرضی دی ستر ہے میں کہا اے چودہ اگر چامن تے ایک جاہل نو عالم کر سک دین اے اگر چامن تے ایک عالم نو جاہل کر سک دین سوال تے جناب دے چہرے تے آگئے ہیں میں پڑھ رہے ہیں بہت ذلکر نین اے کے گال ہوئی ایک بندہ مدرس سے دپڑے آیا ہے دس بارہ سال اس مدرس سے جلائیں قرآن دا حافظ عالم دین اے اگر چامن کمیں جاہل کر سک دین تو ما سون دا فرمانے مولا فرمارے نے ہماری ولایت کا منکر جب قرآن کھولتا ہے تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے لیکن وہ سنو سمجھ نہیں آرہا چونکہ قرآن دے وارث دی معرفت نہیں صاحبان میں نکلے آنا چھوڑنا میں توڑے سہارے تیاؤ کی گال شروع کیتی ہے میں کیا اگر قرآن دے وارث دی محبت ہی نہیں تو قرآن پڑھندہ فیدہ ہی کوئی نہیں صاحبان میں جتنے بیٹھے ہو توجہ چھوڑے بیٹھے ہو توڑے نالی گال کر رہے ہیں میں نے اے دا سوکر بلائچ حافظ کوئی نہیں ہنہ بھائی جان ایک کمینہ جڑا حرمل ہے لانتی ایک قرآن دا کاری ہے عمر ابن سعید ملون کوفیدی جامعہ مسجد دا پیش نماز ہے کاری یہ قرآن ہے لیکن قرآن دے وارث نا لڑ پہتے اللہ عزل تلائے کے اب تک لانت کر دیتی توجہو اجھے فضائل پڑھ رہے ہیں توجہو رکھنا اے دا مطلب ہے بھئی اگر قرآن دے وارث نا المحبت نہیں تو قرآن پڑھندہ کوئی فیدہ نہیں میں وان کر دینا بھائی اس علاقے آلے ہو اگر وان پساندہ ہے تو نا کر دے حق اچھ دعا کر دینا بندہ جیڑا ٹل لاؤے جیڑی کوشش کرے بندہ حافظ قرآن بڑھ سکتا ہے وارث قرآن نہیں بڑھ سکتا حافظ تا کربلاچ بھی ہن لیکن قرآن دے وارث نا لڑ پہ وان پہ کر دا جی وان پساندہ ہے حچا کے وقت دے امام سلام کر لینا آو بھئی وان پہ کر دا حافظ کونے تے وارث کونے جیڑا گلہ خراب ہوئے تے قرآن نہ پڑھ سنگے انہو حافظ قرآن آدھیں تے جیڑا گلہ کٹوا کے نیزے تے پڑھ لبے انہو وارث قرآن آدھیں یا علی علیہ السلام کیا بات ہے جناب کوئی دیر لگی ہے سائبان جیڑا گلے دا محتاج ہی نہ ہوئے میرا اگر گلہ خراب ہوئے میں مجلس نہیں پڑھ سکتا قرآن قرآن تا پھر سورنا خوبصورت کر کے جیڑا شاہ ہوئے پڑھنا چاہیے دا تلاوت بندہ کر سکتا ہے گلہ خراب ہوئے نہیں کر سکتا حسین وقاری جیڑا گلے دا محتاج ہی نہیں دھڑ کر بلائے نیزے دی چونجتے قرآن پہ پڑھ دیں اے ہے قرآن دا وارث حسین ثابت کیتا ہے نا حسین ثابت کیتا ہے حسین قرآن دا وارث توجہ ہے سائبان مجلس دی روحانیت واسطے ایک سلوات پڑھو سارے سائبان ووازے بلند اللہ حما صلی اللہ مالک تون سلام آترکان سائبان اور حسین بڑا بڑا کریم ہے مظلومیت ایک الگ پہلو ہے لیکن حسین کریم بڑا بڑا ہے کسے بندے کو لوگ ککھنا نہ لبے تے اردوچ بندے ہو ازنی یار تم کو وہاں سے خاک ملی ہے تے ان خاک ملی ہے پنجابی سمجھے تے ان خاک ملی ہے یو کچھ بھی نہیں لبی ہے خاک ملی ہے حسین و کریمے جیڑا خاک بھی دے وے تے شفاہ دیندہ ہے آئے ہائے گا لوک ہی ہے جیڑے چوپ رہ گئے ہو خاک بھی دے وے تے شفاہ دیندہ ہے خاک شفاہ حسین جس مٹی تے قدم رکھے اس نے شفاہ کر دی ہاں ہاں جیڑے زوار بیٹھے ہو لائی بندے سن دے حسین اتنا تھا تھوڑے لوگ بیٹھیں پتہ نہیں کتے کتے بے کہ حسین دا ذکر دنیا پہ سن دیئے جیڑے زوار ہیں آج بھی حسین دے روزے تے لکھیا ہوئے حسین بادساہ دے روزے تے لکھیا ہے جو شفاہ اللہ نے قرآن میں رکھی ہے وہ میری مٹی میں ہے جو شفاہ قرآن میں کربلا دی مٹی کوئی عام نہیں تیرے چھے میں مولا ارشاد فرمایا بندہ مومن اگر تیرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوئے تو اس بچے نوں گڑتی خواہ کے شفاہ نل دے میں اوزہ کے سرکار گڑتی میں دے دیرساں کوئی نتیجہ بھی نکلے گا مازون مسکرہ کے فرمایا اے ڈا وڈا نتیجہ نکلے گا تیریا نسلہ سور جان گیاں اوزہ کے سرکار گڑا نتیجہ نکلے گا اوزہ کے سرکار گڑا نتیجہ نکلے گا اوزہ یا نوہوے جیڑا چھو پر رہ جائے پوری تو وجہ رکھنا مولا مسکرہ کے فرمایا میرے یا کھڑتے بچے نوں گڑتی خواہ کے شفاہ نل توں دے صادقی آل محمد دواد ہے او بچہ ساری زندگی حسین نوں سوچے گا نہیں علی نوں بھونکے گا نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے صاحب او بچہ ساری زندگی تھاکتے نہیں گئے جی تھاک گئے تو چھوڑ دینا ہے جناب جی دیل لو بسم اللہ یا علی مشکل کی دعا فرما رہے بزرگ کو تسی مالک توان سلامت پڑے چہرے بزرگ میں نظر آ رہے ہیں پڑے باسے پڑھ رہے ہیں اللہ توان سلامت رکھیں او بچہ ساری زندگی حسین نوں سوچے گا نہیں علی نوں بھونکے گا نہیں بھئی کیسی طاقت کربلا دی مٹی اچھ چودہ پدرہ محرم دی درمیانی شہب اسلام آباد میں سترہ کی خدا دی قسم فضائل میرے حصہ دا ہو گیا عالمہ والے دی بار گائے پتہ نہیں میرا علاقہ کیوں میں وصول کر دے سترنو کوئی تے طاقت ہے کربلا دی مٹی اچھ جو اے ٹردی 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 تیرے مسلطے آ گئی ہے ہوئے 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 تیرے مسلطے آ گئی اور زمینہ اچھو زمین نہیں کربلا چلو کربلا دی فضیلتی دو ستنا دیا اس زمین دی کیا فضیلت زمینہ اچھو زمین نہیں موالی سب تین دی روایاتیں کربلا ہے جنت دا ٹکڑا اللہ نے جنت نلون جدا کر کے تیری میری نجات وست زمین تے بچھائی ہے ہے جنت دا ٹکڑا اس را فیل دے سور پھونکن تو پہلے اللہ فرمیسی فرشتے ہو جی مالک کربلا چاہو چالیس مالک کیا کرنا ہے جتھو میں تروڑی آئی اتھے واپس جوڑو جتھو میں تروڑی آئی اتھے واپس جوڑو فرشتے کربلا بلا تشبیح چالیس اللہ فرمیسی ٹھہرو جدا میں اے رکھی آئی اے دی مٹی دا وزن ڈھیر آئی اے دی مٹی ڈھیر آئی وزن آئی ہون اے دی مٹی دا وزن گھٹ گئی ہے مٹی کے نگئی کربلا دی مٹی کے نگئی جوڑا توجہ حاضر بیٹھے گلوں دے نالے ہو سویلے فرشتے اکسن مال کے کائنات اس زمین تی آئی حسین دا روزہ اتھے آن درے حسین دے زوار اتھے آن درے حسین دے ماتمی زوار ازادار تھوڑی تھوڑی مٹی چاندے رے کوئی آدھا رہا میں اپنے کفنیچ رکھ ساں کوئی آدھا رہا میرا پتر بیمارے میں شفاوہ سے لے جا ساں تھوڑی تھوڑی مٹی ہر کوئی اپنے گھر لے گیا ہے اللہ فرمی اسے اگر اتنا پیار ہے نائنہوں میرے حسین نال وقت چھڑی کربلا نہ چاہو جس جس گھر کربلا دی مٹی ہے او گھر چاہو جنت پہنچاو اللہ اکبر اینج نہیں ہاتھ بلند ہوئے ملے گے بولو ہے لری یا علی مشکل کوئی شاہ علی چھڑی کربلا نہ چاہو جس جس گھر کربلا دی مٹی ہے او گھاری چاہو جنت پہنچاو پریشانتہ نہیں ہوگی صاحب محول بہتر ہو جائے تو میرے تو بات پڑھیں گے تھوڑی آسانی ہو جائے تو ممبر میں چھوڑ دے سا پھر انشاءاللہ جنہ کی باقی ملاقات باقی نوکریاں ہونی ہیں تو کربلا کوئی عام زمین نہیں کربلا جنت دھٹکڑا ہے اور اتھے امام بارکاتو ساوے کیے زیادہ تو زیادہ کتنے بندے بیعث سکتے ہیں میرے اندازے مطابق زیادہ تو زیادہ دو ہزار بندہ بیعث سکتے ہیں یعنی جتنی جگہ ہوئے اتنے بندے کربلا اچھ جگہ کتنی ہے تو سی جان دیو تے بندہ ہے نو کروڑ ہوئے 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 او بھائی ایراکی چیلم آلے دیارے ایک دوجہ دے کنہ اچھ گل کر دن بھائی دس کروڑ آیا ہے تے پورا ہے ہوئے ہوئے دو مصرے پڑھ دیں انڈیا دا ایک شاعر ہے اور میں اے بھی زمانہ تنال زمانہ تنالا کرے ہیں میرے استاد محترم دا جملہ کی بلالتاف حسین محلسی صاحب اللہ خضر دی حیاتی فرمائے دم قدم دی خیر ہوئے اونا دا جملہ لوگو یاد رکھنا میدان محشر جس نو میدان قیامت آ دیو میدان محشر نجف اور کربلا دے درمیان لگنا ہے گل ہے ہی حیران ہونا لیے توڑے تسور نہیں گل ہے یا کیا ہے نجف اور کربلا دے درمیان شعر پڑھ دے نا انڈیا دا شاعر ہے ہو نہ ہو ہو نہ ہو کربو بلا میں ہی سجے گا محشر اگلی سطرتے جناب توجہ ہو نہ ہو کربو بلا میں ہی سجے گا محشر کیوں وعدے اتنے بندے اسی بستی میں سما سکتے ہیں آئے 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 سبحان اللہ اتنے بندے اسی بستی میں سما سکتے ہیں اور یاد رکھنا دو وڈے اجتماع فضیلت کربلا تھے میرے جیسے کام علم کم کم خمسہ پڑھ سکتے ہیں پانچ مجلسان ورنہ تھا پھر دستان اس زمین دا رتبہ کیا ہے اس زمین دا مقام کیا ہے توجہ رکھنا ساہبان دو وڈے اجتماع محرف کی تھی ہے اس زمین ایک مکہ دوسرا کربلا اور سبحان اللہ تو یہاں کھویا مکہ ہاجیاں دا اجتماع کربلا زواران دا اجتماع سالانہ ریپورٹ مطابق مکہ زیادہ تو زیادہ پنجالک تکربلا نو کروڑ مسکراہت ترکھو یار چہرے تھے اور بھائی بندہ داد نہ دے وے چہرے تھے مسکراہت ضروری ہے مسعوم دا فرمانے ہمارا ذکر سن کے ہلکا سا مسکرا دینا پچاس سال کی نماز شب سے افضل ہے ہائے 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 سبحان اللہ جس قدی نماز شب پڑی ہوئے اس نے پتا ہوئے بھائی کیا فضیلتہ ہے توجہ رکھنا ساہبان کربلا نو کروڑ بندہ مکہ پنجالک اُتھے حکومت پریشان ہے سعودی عرب آلے پریشان ہیں بزرگو اِتھے حکومت مطمئن ہے اُتھے حاجیاں مول لے کے کھانا ہے ہائے 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 اِتھے بندے پیری پہ کے پیادن لنگر کر لو ہاں ہاں بندہ نو کروڑے او پنجزار بندہ ہوئے نا پنجزار تے دے گا ممن کو دس تے بندہ دعا مانگ دا یا اللہ شاللہ لنگر پورا آئے بندے چوکھین تے لنگر تھوڑا ہے بندہ نو کروڑے آئے ہائے ہائے بسم اللہ سیہ زادہ جنابِ قبلہ سید علامہ تنویر عمیر نکری صاحب بسم اللہ قبلہ وارث ومیمبر سید تشریف فرما مولا زندگی دراز فرما سفر بے خطر ہونا فرکار اجازت ہے میرا جناب ذل کرنے مولا تڑھے زندگی دراز فرما توجہ ہے ساہبان سید تشریف لائے مجلسی روحانیت اچھا مزید اضافہ ہو گیا بابا جی میں گزارش کر رہے ہیں اس زمین کے دو وڈے اجتماع ہیں ایک مکہ دوسرا کربلا اُتھے پنجالک اُتھے نو کرو اُتھے حکومت پریشان اُتھے حکومت مطمئن اُتھے بندیاں مولے لے کے کھانے ہیں آٹا مولدہ دانا مولدہ خجور مولدی زمزم مولدہ تواف مولدہ جانا مولدہ رانا مولدہ کھانا مولدہ ہر شاہ مولدی پھر بھی حکومت پریشان ہے بے حاجیاں نو کیڑے پاسے لے جائیے مذہب مذہب دہ سعودہ لالینے آن نو کروڑ بندہ اکبر دی جاگی رچ حسین دہ مہمان ہے میں نے ایک بچہ بھی کھا جڑا آکھے میں آٹا مول لے آئے 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 میں دانا مول لے آئے میں خجور مول لے آئے مچھلی تو لے کے ٹشو پے پر تاک ہر شاہ اکبر دی جتیدہ صدقہ لنگرج مفت مل دیئے تائیوں تو میں چار مصر لکھیں بے مقدر کو مقدر حسین دیتا ہے دین پے وار بہتر حسین دیتا ہے کربلا میں ہی نہیں پورا زمانہ دیکھو رب کی مخلوق کو لنگر حسین دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جیو مالکتون سلامت رکھیں سیدی دعا مل گئی میں بسم اللہ کروں تو کربلا نگری ہی کوئی اور ہے مولا اس ویلے دا صدقہ او دن تاکہ سے مومن مرد عورت نو موت نہ دے جتاکہ حسین دی جاگیر دا زبار نہ بڑھ دے بڑی فضیلت ہے محصوم فرمارے نے کربلا آتے جاتے رہا کرو تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو سکو سبحان اللہ سبحان اللہ اور صاحبان اس جاگیر نو عزت سوکھی نہیں ملی حسین دے اکبر دا خون لگے آئے وہ بندہ امیر ہے جنہ موچو ہے انہیں نکلی میں کہا علی اکبر دا خون لگے آئے پھر اے جاگیر مولا بنی ہے میں بسم اللہ کروں سید تشریف لے آئے شاید میں کوئی ادھا گھنٹہ اور پڑھا لیکن اعترام ہے سید بھی ہیں بزرگ بھی ہیں مولا ہے انہوں سلامت رکھن میرا دل لے چند منٹیں چندوکری مکمل کر لما بھین بھرادہ بڑا خرچہ اس دین تے دین اسلام تینتہ سوکھا مل گیا ہے تیرے میرے حصے چایا کیا ہے پانچ نمازہ واجب نہ دھیاں رولیاں نہ پتر موئے اے علی دیاں دھیاں کل پوچھ اس دین دی قیمت کیا ہے خدا دی عزت دی قسم جتنا بھرادہ نقصان ہے اتنا بھین دا نقصان ہے جتنا بھرادہ نقصان ہے میں پھر پیادا اتنا بھین دا نقصان ہے جتنے عزادار بیٹھو میرا توڑے تو سوال ہے کتنیا ضربان لگیاں حسین نو ڈیگر وے لے کتنیاں تیرہ تیرہ ضربان لگیاں ٹھیک روایت ہے لیا قرآن تے حاطرہ کے روایت پڑھ دا جتنیا ضربان ڈیگر وے لے شمر کمینے بھرا دی گردن تے ماریاں اتنیا ضربان اس شامِ غریبان بھین دے سر تے ماریاں بھلا ہوئے تیرا ویڑا آباد رہے جدی بلان دا آئی ہوئے میں بسم اللہ کراؤں اور دو برابر نقصان ان ساداد دے ویڑے دے بابا جی دو برابر نقصان ان میں آکھ ہے حسین دا سر تے زینب دی چادر جڑے نہیں سمجھے گا کھول دینا حسین دا سر لتھا تے حسین دی مک گئی بہین دی چادر لتھی تے بہین دی مک گئی رومنالی عزادارو علی دی دی جین دی لئی جدہ چادر لٹی گئی ہے اور عزادارو دو دفعہ میری سین کوفے آئیے ایک دفعہ پیو دی شاہی وے کھن ایک دفعہ بھرا دے قاتل اللہ پہلی وار جدہ آئی علی خود بلایا حسن حسین جی بابا جاؤ بہین دو کوفے لے آؤ حیران ہو کے حسین وے کیا دے بابا زینب تے کوفا بابا او تے مسلح تے دائیاں دا سہارا لے کے جان دی بھلا ہوئے بابا کوفے کمیں آسی فرمایا کوفے دیاں عورتہ نے منت کی تیجے سن پاڑی دھی قرآن پڑھاوے تے اسی دین سکھا منایا دنیا تے جاؤ حسن میری دینو لے آؤ ترتیب کیا ہوئے فرمایا میری دھی دے محمل دے سجے حسن ہوئے خبے حسین ہوئے ابباس قدمہ تے حط لاکہ دے بابا میری کڑی ڈیوٹی فرمایا تُو نہ سجے ہونا ہے نہ خبے ہونا ہے تُو گھوڑے تے سوار ہونا ہے عزت ویک علی دھی دھی ایک میل اگے ٹرنے تلوار بے نیام کر کے اکھنے آل ہجاب صدقے پردہ کر ونجو علی دھی دھی باہر آگئے بھلا ہوئے کدہ تا وسطی آئی علی دھی دھی میں بسم اللہ کران اور جناب حسن باد سے پچھا بابا تیرے اٹھارہ پتریں دھید اٹھ دی مہار کون نفسی او بندہ امیر ہے جن دے موچو اے سترتے ہائے نہ نکلے بابا جی مہر علی سترے میرے مولا نے ایک صحابی دہ ہاتھ نپے ہے اس دنام ای اروہ غفاری لم یسمہ سو ترہ اے دے بارے تاریخ اچھ ملدہ ہے بزرگو اے بجلی دے کڑکن دی آواز نہیں سن سکتا تے علی فرمایا میری دھی دے اٹھ دی مہار اروہ نفسی حسن فرمایا بابا اے تے کنہ تو دو رہے ہیں مولا فرمایا اے سواز تے مہار پیانا پینا اے کنہ تو دو رہا ہے رائچ میری دھی قرآن پڑھنا ہے میں علی برداش نہیں کر سکتا میرا کوئی پتر بھی میری دھی دا قرآن مرحبا 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 بھلا ہوئے جیڑے سمجھو نا دے موچو ہے نکلیے اور جیڑا میری سینڈ کوفے آئے علی خود استقبال کیتا پتہ نہیں کچھ اور پڑھا ہاں محول دے مطابق جیڑی ستر مسائب دی شروع ہو گئی ایک وین کردانزہ دارو میرے مولا خود دھی دا استقبال کیتا مولا محار نپی تبیلا تشبیر سیدہ دا اینج کمر نال بدی علی اینج محار علی بد کے تکوفے دے بازار اچ داخل ہوئے حسن موت ماتم کر کے دے بابا تسی وقت دے امام ہو بابا محار تسا کمر نال کیوں بدی سیدہ دے نارو میں کوفے والے انہوں دسنا چاندہ میری زینب دی عزت کیا ہے مرحبا 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 بھلا ہوئے متاں کال قیدن ہو کیاوے تے لوگ پتھر مارا میں نے دسن دے میری دی دا مقام کیا ہے رومن علی ازدارو جین دی ایڈی عزت آئی تیرا محرم دی صبح علی دی دی کوفے دے بازار اچ انج آئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جو دا موچ آئے نکلی ہے اس رنگ نال میری سین کوفے دے بازار اچ داخل ہوئی سر سانگا تے سوار جس بندے دی نگاہ میرے پاس ہو دی ہائی آمنی ہے میری سین پہلا قدم کوفے دے بازار اچ رکھیا آواز بلند ہوئیے السلام علی کے یا بنت رسول اللہ رسول دی بیٹی میرا سلام ہوئے بی بی حیران ہو کہ فضہ دے پاس وے کے فرما فضہ دشمن زمان ہے کوفے دے بازار اچ میں نے سلام کرنا لکاؤنے فضہ سر چایا جڑا منزہ ڈٹھا روکیا دی علی دی دی بیان نہیں کر سکتی منت لاہ اکوری سر چا کے وے اور آمن والے ازادارو میری سین سر چایا ہے کوفے دا صدر دروازہ ہے مسلم دا سر لٹکیا ہویا ہے میری سین گردن موڑ کیا دی رکیہ تیرے وارس دے بڑے ارمان مرحبا 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 بھلاوی میں بسم اللہ کران تیرے وارس دے بڑے ارمان مسلم دے سر سلام کی تا اور پورے چھے روز میری سین نوں کوفے دیاں گلیاں اچ پھرایا میں میں وین دے قریب آگیاں زیادارو کوشش کرنا ایک ہن جاوے جیڑی حسین دے زخمہ دا علاج بنے میری قوم آنسو عام نہیں اے آنسو حسین مظلوم دے زخمہ دا علاج ہے ہر شے بیچ دے میں اے آنسو نہ بیچیں حسین دی ماہ سے آنسو نہ دی خاطر مجلس سے چاندی ہے کوشش کرنا میری سین خالی نہ جاوے ایک ایک آنسو غریب دے زخمہ دا علاج سمجھ گئے رومن والے عزدارو چھے دن میری سین کوفے دے بازا رہے کیوں؟ چونکہ اس کمین ابن زیاد نے خط لکھیا بابا جی یزید نام کہ قیدیاں دے بارے کیا حکم ہے قیدی کوفے آگئے پھر اس کمین نے جڑا حکم دیتا وہ ایسا حکم ہے جو تیرا باروہ امام آج تک رت پہ روند ہے اس کمین رسیاں پا کے قیدیاں نو شام لے آو رومن علیہ عزدارو میری سین کو چھے دن پھر آیا گیا میری سین رل دی رل دی کوفے دی اس گلیے چاہیے جتے حبیب ابن مظاہر دا گھارا حبیب ابن مظاہر حسین دا بڑڑا صحابی سجاد دی رتو دی فرمایا پھو پی امم اجڑ گئی ہیں او جڑا سامنے گھارے میرے بابے دے بڑڑے صحابی حبیب ابن مظاہر دے بی بی روکیا دی سجاد میرے نو بھیرا مارے گئے میں نے پرچایا کس سے نہیں این اکلوں اجازت لے دے میں اٹھ تو لان دیا حبیب دے گھر وین دیا او دیا دیا تیو دی زوجہ کو حبیب دا پرسہ دے دیا رومن علیہ عزدارو سجاد رت روکیا دے پھوپی امم جنا بھیرا دی لاشتے نہیں رومن دی تاو حبیب دے گھر کی میں جاوڑ دے سن بی بی فرمایا پرسہ دینا ضرور ہے آدھے اینج کردان میں توڑے اٹھ دی مہار نپدان وین ازدارو میں توڑے اٹھ دی مہار نپدان توڑا اٹھ حبیب دے گھر دی دیوار دے نال لیندان صحابی دیاں گھر دیاں حسن گھر دے اندر محمد دی دی اسی گھر دے باہر بازار جت تسی اٹھ دی کن تو پرسہ دینا رومن علیہ ازدارو میرے مولانے انج پپی دے محمد دی مہار نپی دیوار دے نال لائی میری سین دے نگاپ یہ ایک بچہ ہے جڑا چھتے اے دا نام قاسم ابن حبیب ابن مظاہر بی بی پوچھے سجادے بچہ کون ہے فرمایا چاچے حبیب دا پترے ہون میری سین ایک وین کی تا ہے اے ایو جا وین آئی جو سجادہ متھا دیوار نا لگائے اس وین تو بعد ماتم علی ستر پیادان بی بی اچھا روکیا دیئے ویر حبیب او میری غربت ویک میں زینب ہو کے ننگے سار تیرے گھر دے سامنے آگئے ہیں مرحبا مرحبا بھلا ہوئے میں زینب ہو کے تیرے گھر دے سامنے آگئے ہیں میری سینب نو بچہ نظر آیا ہے جڑا حبیب دا پترے ایدھا نام قاسم ہاتھ بدے ہوئے ان میری سینب سر چایا ہے حبیب دے پتر دے پاسوے کیا دیئے لال پھپیدہ سلام مرحبا مرحبا ہائے کریزن کی دا نہیں پتا جدا پھپیدہ نام آئے قاسم سر چایا ہے یوجیا مندر ڈٹھا ہے دوہے ہاتھ اکھانتے آگئے میرے دادہ استاد جڑا سا پڑھ دے ہوں دیا نے اس واسطے قاسم ہاتھ اکھانتے رکھے آئے زندگی اچ پہلی وار قاسم یوجی مستور ڈٹھی آئی جہندے وال آئی چون رات جاری آئی جہندے ہاتھ بدے ہوئے جہندے وال کھلے مرحبا 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 بھلا ہوئی تیرا ویڑا بادر جڑا بلند ہائے پیا گرد ہے اور منا لے ازادارو میری سینڈ فرمایا لال نہ ڈر نہ گھبرا میرے نیڑے یا میں تیری ڈیر لگ دیاں قاسمہ دے عزدار بی بی میری لگ دیاں آج تو پہلے میں تینکیدہ ہی جٹھا ہوئے آج تو پہلے کسے منزل تے ملاقات ہوئی ہوئے بی بی یاد یہ ناروہ جدا میں بس دیاں میں نہ بھیراوانہ ہی جٹھا او میرا ملائکہ تو پردہ مرحبا 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 شرم نہ کری جنگیدہ نہیں پتا میرا ملائکہ تو پردہا میرا عباس نگرانا اور روان والے ازادارو بی بی فرمایا میرے نیڑے امتحاناں میری سینڈ پچھیا بابی دا کے نامی آدھے حبیب ابن مظاہر کی تھا ہی بابا آدھے نینوہ آدھے جنگلائیں چھ گیا ہوئے کیوں گیا ہوئے آدھے جنگلائیں چھو ایک خات آیا بی بی فرمایا آج تک جنگلائیں چھو کسے نو خات نہیں آیا آدھے کیا ڈساما ساڑھا مدینے اللہ پیرے جیندہ نام حسین او دہے کا پترے جیندہ نام علی اکبرے اکبر دی شادی کان حسین کربلا آیا ہویا ہے کاسم روک آدھے دعا منگیا شالہ اکبر سہرا پایا ہوئے آدھے دعا منگیا شالہ سغرا پلو بدھے یا زہرا یا زہرا ایک یا ڈیڑھ منٹ ہور پڑھنا ہے شرم نہیں کرنی شرم کر کے اور ہوئے جیندہ نقصان نہیں ہویا اور روان والے ازادہ رو میری سین فرمایا چھتے کیوں آیا ہے آدھے جیدہ میرا بابا حبیب فجر ویلٹ ریاہا میں نے جھولی اچھ بٹھا کیا دا قسم یاد رکھیں اللہ کہہ دیاں دی دعا رد نہیں کریں دا میں توڑے کل دعا منگوانا آیا بی بی آدھے بسم اللہ ویلال کیڑی دعا منگوانا آئی ہے آدھے اپنے واسطے نہیں منگوانا آئی ہے اپنے پیران واسطے منگوانا آئی ہے جگہ پیران دا نام آیا ہے بی بی آدھے اے ڈسا اکبر واسطے کرا اوہ یا قاسم واسطے کرا اوہ یا اندے واسطے کرا جیڑا بھیڑا دا مانا آدھے نا اکبر واسطے کروانی ہے نا عباس واسطے کروانی ہے میں سنی آئے حسین کلہ نہیں اندے نال زینب آئی ہے آدھے دعا منگوانا شالہ برکے بچ گئے ہوئے اوہ شالہ علی دیاں دیاں دی خیر ہوئے بی بی آدھے لال میں دعا منگ دیاں اتنے تائیں اپنے ویڑچ جا مانو آکھ دور دی وسطی بہنہ جتن ملن آئی ہے جتنا جلدی ہو سکے ایک دفعہ چھتیا اور رومن والے ازاداروں کا سمٹر پی آئے لازے بعد واپس آئے گربان چاہ کئے موہ تے ماتم کردہ آن دائے اے گلے جیڑی سانو گھر باہر نہیں دین دی اسے مٹیاں تے بے کے پی رون دیاں قسم نکے نکے ہاتھ بدے آدھے قیدن بی بی بدوا نہ کرے میری ماں کوئی نیاں ناں بی بی آدھے کیوں نیاں دی آدھے قیدن بی بی میری ماں پہ یادیے کی میں آواں میں وڈی پردہ دارا اوہ جد پردے دا نام آیا ہے حبیب تو سانگ چھوٹ گئی ہے پتر دے کول آیا ہے آدھے مانو آکھون لنگ گئی ہے روتا اینا برکیاں دی آزینب گئی بازاریں کھلے ہوئے وال اللہ علانت اللہ خدا مطالح ذکر کا صدقہ آپ کو زندہ سلامت رکھے صاحب آل محمد بیان فرماری سے جناب آزینب گئی ہے